بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ماری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب میں بلکل ٹھک ٹھاک ہوں امیدہ آپ بھی بلکل ٹھک ٹھاک ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے تو آج ہم بنا رہے ہیں تندوری چکن جس کے لئے ہم نے لیا ہے ایک کلو چکن جس میں ڈیٹ کا دہی کر جائے گا پھٹا ہوا دہی اپنے اچھی طرح پھینٹ لیا ہے ادرک لسن کا پیسٹ تین ٹیبل سپون ہم نے اس میں ادرک لسن اور ہری میچوں کا پیسٹ ایک ساتھ بنا کے ڈال دیا مکس کر دیں گے اب اس میں ایٹ کریں گے ہم تندوری مسالہ چاہیں تو آپ پیکٹ کا بھی کر سکتے ہیں اور گھر کا بھی کر سکتے ہیں ہم نے آج آپ پیکٹ کا کیا ہوا ہے سماس اور انشاءاللہ میں گھر میں بھنانے کا ریسپی بھی آپ کو دھوں گی تندوری مسالے کی اس کو مکس کریں اچھی طرح سے یہ بہت ہی ٹیسٹی چکن بنتا ہے اب کسی دعوت میں مہمانوں کے آنے پہ اور کبھی بھی بنا سکتے ہیں اور ایزی اور فٹا فٹ بننے والا ہے ایک پینٹ سے ہم نے اس میں زردہ کلر ایٹ کر دینے اورنج کلر بلکل ایک چکی اپنے اس کے اندر اورنج کلر ایٹ کر دینے اس کو اچھی طرح سے مکس کر رہے ہیں آپ چاہیں تو ہاتھوں کی مدد سے بھی مکس کر سکتے ہیں میں اس کو اب ہاتھوں کی مدد سے مکس کروں گی یہ دیکھیں میں نے اس کو مکس کر دیا اس میں لیمون ایٹ کر دینے لیمون کا رس جائے گا اس کے اندر تین لیمون کا رس میں نے اس کے اندر ڈال دیا اس کو دو گھنٹے تک کے لیے مرینیٹ کر دیں اور چکن کو ایسے کٹ لگا لیں جب بھی تندوری تکا یا چکن کچھ بھی بنایا آپ تو اس میں اپنے کٹ لگانے اچھی طرح سے تاکہ وہ مسالہ اچھی طرح سے چلا جائے اب اس کو دو گھنٹے ہو چکے تھے اب ہم نے اس میں دو ٹیبل سپون اس میں ہم نے آئل ڈال آئے اور اس میں چکن ڈال دیا فرائ کرنے کے لیے چکن ڈہی کے پانی میں ہی گل جاتا ہے ماشالہ سے یہ دیکھیں ہمارا چکن ڈی ہے اب ضرور ٹرائے کریے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ